پی ٹی آئی کے ترجمان رعوف حسن پر حملہ کس نے اور کیوں کیا حامد میر کے انکشافات نے تہلکہ مچا دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر نے کہا کہ آج اس لمحباد میں ایک اندہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان اور سیکرٹری انفرمیشن رعوف حسن پر دندہارے چار نامعلوم خواجہ سراہوں نے حملہ کیا اور حملہ آوروں کے ساتھ ایک شخص نظر آ رہا ہے جو اس حملے کی فوٹیج بنا رہا ہے حملے کے درمیان وہ رعوف حسن کو دھمکیاں بھی دے رہے تھے اور یہ جو حملہ ہے اس حملے کے فوراں بعد سینٹ کا جو اجلاس تھا وہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے ووک آؤٹ کیا ہے حامد میر نے کہا کہ پورے شہر اسلام آباد میں ایک بے یقینی کی قیفیت پھیلی ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دو تین دن سے اسلام آباد میں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک لاپتہ شاعر احمد فرہاد کے معاملے پر جو ریمارکس دیے جا رہے تھے اس کے جواب میں جو حکومت کا موقف سامنے رہا تھا اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ادارے جو ہیں ان کے درمیان کشید کی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ مہازرائی جو ہے اس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹارنی جنرل آف پاکستان کا جو کردار تھا اس کی وجہ سے نہ صرف صورتحال بہتر ہو گئی بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ اداروں کے درمیان کوئی ڈائلوگ بھی شروع ہو سکتا ہے لیکن اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد اسلام آباد میں یہ واقعہ پیش آ گیا اور آف حسن پر حملہ ہو گیا عامد بیر نے مزید کہا کہ آپ ظاہری بات ہے اس واقعے کی پولیس تحقیقات کرے گی کوئی گرفتار ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو میں نہیں جانتا لیکن اس کے سیاست پر ادہائی منفی اثرات پڑیں گے